بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حیمہ چٹھا اور میں ماہری گزائیات ہوں میں بحریہ انٹرلیکشنل ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی ہوں اور ایک اپنا آن لائن ویڈ لاؤس کلینک بھی رن کرتی ہوں آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپکیں بات کرنے بھیٹھے ہیں کیونکہ جب بھی لوگ ڈائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ اکسر کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ایسے کر رہے ہیں وہ کرنے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا جو بھی خواتین مجھے گھر بیٹھ کے سن رہی ہیں آپ کے مائن میں بھی آ رہا ہوگا کہ پھر میں نے یہ کیا وہ کیا پر وزن کیوں نہیں کام ہوتا میں آپ کو آج وہ چار سے پانچ کوئی ایسی mistakes بتاؤں گی جو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ نے کی ہیں کیونکہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وزن اٹھا کم ہونے کی بجائے ہمارا بھڑنا شروع ہو جاتا یا وہیں اسی جگہ پر پھنسا رہتا ہے تو پہلی وہ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ ایسی ہے جو مجھ سے یقین کر رہے ہیں ہر پیشنٹ نے کہیں نہ کہیں مجھے بتائیے اور وہ یہ ہے کہ میل سکپ کرنا میل سکپ کرنے کی میں آپ کو سائنس بتاتی ہوں ہمیں اکثر لگتا ہے اکثر پیشنٹس آتے ہوں بتائیں گے کہ ہم تو بہت کم کھاتے ہیں دن میں ایک دفعہ میل لے رہے ہیں یا ہارڈی دو دفعہ میل لے رہے ہیں پھر بھی وزن کم کیوں نہیں ہو رہا پتہ ہوتا کیا ہے میڈیکلی بات بتاؤں گے میں آپ کو وزن کم کرنا بہت زیادہ کم کھانے اور بہت کم کھانے کے بیچ ایک بڑی باری ایک سی ڈیچ کی لین ہے that is weight loss اگر آپ exactly اتنا مقدار کا کھا رہے ہوں تو weight کم ہوتا ہے زیادہ کھا رہے ہوں گے تو زیادہ ہی رہے گا نا پھر اگر ضرورت سے زیادہ کم کھا رہے ہیں جیسے میل سکپ کر رہے ہیں تو metabolism ہوتا ہے سلوہ that's why weight loss نہیں ہوتا تو آپ میں سے کوئی بگر کم کھا رہے ہیں تو اس چیز کا دہان رکھیں کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کم نہیں کھانا بڑی کو اتنے نیوٹرنز دینا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے جناب نیکسٹ پوائنٹ جو مجھے پیشنٹ سے سننے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سردیاں سپیشل ہی ہیں سردیوں والا پوائنٹ ہے اس لئے زیادہ غوش سنیے کا کہ آپ لوگ بہار جانا مجھے پتہ بہت زیادہ سردی ہوئی ہے دن میں خواتین کو ٹائم نہیں ملتا اور یا جابز بغیرہ ہوتی ہے مردوں کی بھی رات کو سردی بہت زیادہ ہے تو اکثر لوگ انٹرنیٹ سے دیکھے واک کر رہے ہوتے ہیں جو یوٹیوب پر ہمیں مل جاتی ہیں پر اس میں سب سے آسان واک جو میں نے سب کے موں سے سونی ہے that is لیزلی واک کہ ہم لیزلی واک کر رہے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں ورک آؤٹ ہم کر رہے ہیں پھر بھی بزن کم کیوں نہیں ہو رہا پر ورک آؤٹ کے چکر میں صرف لیزلی واک ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں میں خود لیزلی واک کا ان لوگوں کہتی ہوں جنہوں نے جن کا بلکل 140 کےجی 30 کےجی 20 کےجی ہو وہاں پر لیزلی واک جو ہے وہ فرق ڈالتی ہے کیوں ڈالتی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی فیزیک ایکٹیوٹی نہیں کی ہوتی جس لیزلی واک کرنے اسے سمپل ایک جگہ پر کھڑے ہو کر چلیں جن کو نہیں پتا لیزلی واک کیا ہے وہ یہ ہوتی ہے آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور you act like you are walking پر ایک جگہ پر کھڑو کر بس آپ چل رہے ہوتے ہیں ایک سٹاپ سپورٹ پر کھڑو کر آپ ایک در کھڑے ہیں بس چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لیے ہوتی ہے جن کا بزن بہت زیادہ ہے جنہوں نے کبھی بھی فیزیک ایکٹیوٹی نہیں کی جن لوگ کا ایک ایکٹیو لائسٹائل ہے آپ کو اس سے بھڑ کر ورک آؤٹ چاہیے تو میں یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں باہر ہی جائیں سردیوں میں اور سردی میں جا کے walk کر کے آئے بہت اچھی بات اگر آپ کر سکے تو نہیں کر پا رہے اور ورک آؤٹس ہیں میں دو ورک آؤٹ کی ٹائپ بتاتی ہوں یہ ضرور سرچ کیجئے گا انٹرنیٹ میں آپ کو بڑے اچھی ویڈیوز مل جائیں گی ایک تو ہٹ ورک آؤٹ ہائی انٹینسٹی انٹرمیٹنٹ ٹریننگ ایک تو ہٹ ورک آؤٹ آپ کریں اچھ ڈبل ایٹ دوسرا اس کو سرچ کریں آپ سٹرنیٹھ ٹریننگ کو یہ دو ورک آؤٹس آر پروون ٹو میک یو لوس ویٹ اگر آپ ان کے لعاوہ کچھ کر رہے ہیں تو نہ کریں وہ فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھرڈ پوائنٹ ہے یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا ایک سر لوگ جب پیشنٹ میرے پاس آتا ہے میں سب سے پہلے لیتا ہوں ہسٹری داکہ مجھے آپ کے سمجھ جائے کہ آپ لوگ کیا کر کے آرہے ہیں جب میں ہسٹری لیتی ہوں تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے روٹی بلکل چھوڑ دی ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے بریڈ سے بران بریڈ سے ریپلیس کیا ہے یا ملٹی گرینڈ بریڈ ایکس وائی زی اور کسر لوگ بتاتے ہیں کہ بران بیڈ کے دو سے تین سلائس لے رہی ہوں میں بریڈ فاسٹ میں میں آپ کو بران بیڈ اور روٹی کا ایک کمپیریزن بتاتی ہوں ایک تو پہلی بت اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو عام سفید آٹا نہیں لینا کوشش کریں چکی سے جا کے آٹا خرید کے لائیں چکی والا چوکر والا آٹا is the آٹا جو آپ کو ویٹ لوس کرنے میں ہیلپ کرے گا اگر آپ بران بیڈ کا ایک سلائس لے رہے ہیں تو وہ آدھی روٹی کے برابر ہے تو جو لوگ دو سلائس لے رہے ہیں تو آپ تو ایک روٹی کے برابر کیلوریز لے رہے ہیں تو پھر آپ بریڈ کیو لے رہے ہیں آپ کو روٹی لینی چاہیے اور جو لوگ تین سلائس لے رہے ہیں تو جناب آپ تو ڈیڑھ روٹی لے رہے ہیں تب کہاں سے ویٹ لوس ہونا ہے تو پہلی مسٹیک ہوتی ہے ہماری ناشتے کے ٹائم سے اچھا ناشتے میں کو اپنے کو اپنے اٹھنا چاہوں گی بہت سے لوگ ناشتہ سکپ کرتے ہیں کہ ہم دن میں ایک میل لیں گے رات کا ناشتہ لنچ کریں گے یا ڈینر کر لیں گے تو میل اکسر لوگوں کا فرسٹ سکپ ہو رہت ہے that is breakfast medically speaking اگر آپ breakfast skip کر رہے ہیں تو instead of losing weight metabolism body کر دیتی ہے slow جب ہو جانا ہے slow پھر آپ دن میں جو مرضی کر لیں آپ فاکے کر لیں کچھ کر لیں آپ کا ویٹ نہیں ہونے لگا ٹھیک ہے تو پہلا جو آپ کا step ہے weight loss کے طرف that is آپ نے please 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 ناشتہ نہیں چھوڑنا اور proper طریقے سے کرنا ہے کوشش کریں میں weight loss میں ہمیشہ ناشتہ میں روٹی ضرور روٹی انڈالاز میں دیتی ہوں تو اگر آپ اگر weight loss start کرنا چاہتے ہیں اور ناشتہ فورا اٹھتے ساتھ کریں اور روٹی انڈالے اس سے weight lose ہو جاتا ہے روٹی بچاری کا کوئی problem نہیں ہے کوئی اس میں نہیں کوئی مسئلہ باری چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈائیٹ سے نکال دیں next point جناب ہے ہماری جو fancy قسم کی ڈائیٹس ہوتی ہیں بنانا ڈائیٹ فلانے ڈائیٹ جی ایم ڈائیٹ اس کے کیٹو شیٹو آپ نے ان کے نام بہت سنے ہوں گے پر یہ ڈائیٹس جو ہیں یہ تھوڑی problematic ہیں ان سے weight دوبارہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی یہ point ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان سے weight آپ کا گرتا نہیں ہے واپس آ جاتا ہے یہ پھنسہ رہتا ہے آپ کی جو fancy ڈائیٹس ہیں نا آپ کا میں کہتی ہوں آپ انٹرنیٹ پر ضرور دیکھاؤگا ایک ہفتے میں فلانے kg کم کریں چار kg کم کریں دس kg کم کریں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی ڈائیٹس ہوتی ہیں نیوٹریشنلی بیننس نہیں ہوتی اگر آپ کی ڈائیٹ نیوٹریشنلی بیننس نہیں ہے تو ایسی ہر ڈائیٹ چھوڑنے کے بعد آپ کا weight واپس آ جائے گا تو یہ چیزیں بالکل نہیں کرنی آپ کبھی بھی کسی ڈائیٹیشن سے ایک انٹرنیٹ پر کہیں بھی پلان دیکھیں نا تو اس میں کم از کم 3 meals ہونے چاہیے snacking کے ٹائم ہونے چاہیے اور آپ کے نورمل روٹی چاوز دال والا ڈائیٹ پین ہونا چاہیے فینسی ڈائیٹس ہے نا پورا دن سو پیتے رہیں پورا دن پانی پیتے رہیں فلانا پاوڈر گھول کے پیئیں اور کیا ہوتا ہے پورا دن کے لے کھائیں کیابیت سو پیتے کھائیں کیابیت سو پیتے کھائی ہے اور سپیشلی سردی میں دوبارہ اس کا رجحان آ جاتا ہے پورا دن سو پیتے رہیں اس سے تو یا تو آپ تیسے دن گر جائیں گے یا آپ نوٹریشنلی بہت زیادہ آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی امینٹی لو ہو جائے گی اور کچھ نہیں تو ویٹ ہی نہیں کم ہونا اس سے اور اگر کم ہو گیا تو جیسے ہی آپ نورمل ڈائیٹ پہ آئیں گے آپ کا ویٹ ہو جائے گا زیادہ تو ایسی کسی بھی ڈائیٹ سے کرنے سے اجتناب کریں cravings کی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کا جب آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اصل مسئلہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پورا دن ڈائیٹ کر لیتا ہے رات اور cravings سے بری حالت ہو جاتی ہے اور ہم کچھ کھا لیتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ڈائیٹ میں carbs completely نکالے ہوتے ہیں دیکھیں گر آپ نے carbs نکالے ہیں تو medically یا scientifically اگر آپ بات کریں اس کو تو ان لوگوں کو cravings زیادہ ہوتی ہیں جنہوں نے ڈائیٹ سے carbs نکالے ہوتے ہیں اور دوسرا جنہوں نے breakfast سکپ کیا ہوتا ہے باڈی کو کھانا چاہیے بھئی ہر چار گھنٹے بعد صبح دوپہر شام تین ٹائم کھانا چھوٹے چھوٹے سنیک بیچ میں کوئی دو چھوٹے سنیک اس کو چاہیے جب آپ ان چیزوں میں carbs completely نکال کے completely protein پہ آ جاتے ہیں یا کچھ اور food group یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ بلکل باڈی کا پہلا سورس ہے انرجی کا ٹھیک ہے باڈی بار ڈیسٹرب ہو جاتے ہیں متابلیزم کی تباہی مچ جاتی ہے جب آپ ویٹ لوز کے چکر میں carbs کمپلیٹلی نکال دیتے ہیں اور دیکھیں جو پاکستانی سٹائلہ کھانا پینے ہمارے کھانے پینے کا کتنی دیرہ آپ carbs چھوڑ جائیں گے مجھے بتائیں شادیاں آتی ہیں مسئلے مسائل چیزیں چائے کے ساتھ ہمارے بسکٹ سرب ہو رہے ہوتے ہیں آپ carbs سے نہیں جان چھوڑا سکتے تو آپ carbs ایک چھوٹا پورشن رکھیں بے شک اپنی پوری ڈائیٹ کا 30% ڈائیٹ carbs کی ہو باقی نہ ہو بے شک پر لازمی رکھیں ورنہ وہ craving زیتہ تنگ کریں گے کہ آپ ویٹ لاؤس نکر پائیں گے اچھا جی آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائیٹ میں سکیپ کرتے ہیں اور اس میل میں جو لیتے ہیں چیز وہ لیتے ہیں فروٹ کا جوس لے لیتے ہیں دیکھیں آپ نے میل سکیپ کر دیا یہ سوچ کر کہ کیلوری سکم لوں گی کیونکہ جوس پی رہے ہو یہ گلاس جوس تو پی رہی ہوں میں کون سا کوئی زیادہ لامبا میل کھا رہے ہو روٹی چاہوز تو نہیں پر ویلٹ کمس تو فروٹ ڈائیٹنگ کے دوران بات یاد رکھیں کہ آپ نے فروٹ کھانا ہے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ پیتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ سانیٹیفک بات ہے می بھی آپ کو سمجھنا آئے فروٹ کھانا ہے اس بینیفیشل فروٹ زیادہ پی لے یہ گلاسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہائے کر دیتا آپ کی بارڈی میں آپ دیکھیں آپ فار ایک سامپل آپ ایک فروٹ کھا رہے ہیں وہ ایک فروٹ ہے آپ جوس پنا رہے ہیں آپ تین اورنج کا جوس بنایں گے گلاس اور کہا صرف آپ ایک اورنج کھا رہے ہیں کھانا اس بیٹر آپ کو فائبر بھی دے گا جوس میں آپ کو فائبر مل رہی ہے اور فائبر مل رہی ہے اور فائبر کے میدے کی پاپر ورکنگ کے لیے اچھا سٹول پاس ہونے کے لیے بہت زوری ہے جن کو کونسٹیپیشن بلوٹنگ بغیرہ رہتی ہے ان کی ڈائیٹ میں فائبر نہیں ہوتا فروٹ کھایا فائبر ملے گا اور گلاسیمک لورڈ کی مسئلے سے بچنے کے لیے میں نے فروٹ کھایا کرنا ہے جو پریفریلی کوشش کریں مارننگ میں میں دیتی ہوتے اپنے پیشنٹس کو ٹھیک ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت چھوٹے سے بڑے آم سے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی جو میرے پیشنٹس مجھے آکے مسئلے بتاتے ہیں آپ کو جو بھی کوششن ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں ضرور کوشش کروں گی ان کا کو جواب دوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ